حافظ قرآن کے لئے وہ دو باتیں یہ ہیں کہ ایک قرآن کو پڑھتا رہے اور اس کو یاد رکھے وہ اس لیے کہ اگر کوئی حافظ قرآن بننے کا کوہشمند قرآن پڑھتا جائے اور پھر ساتھ ساتھ بھولتا جائے تو وہ کبھی بھی حافظ قرآن نہیں بن سکے گا یعنی حافظ بننے کے لئے ایک قرآن کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور دوسرا پڑھے ہوئے کا بچانا بھی ضروری ہے اور اگر ایسے ہی کوئی امیر بننا چاہیتا ہے دولت مند بننا چاہیتا ہے تو اس کے لئے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے کیوں وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک دولت کا کمانا دوسرا اس دولت کو بچانا حضرات محجرم اور اگر ایسے ہی کوئی داکٹر بننا چاہیتا ہے تو اس کے لئے بھی ایسے ہی دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک میڈیکل کی عالی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اور دوسرا اس تعلیم کو بچانا بھی ضروری ہے اور اگر آئی صحیح کوئی علی میں دین بننا چاہیتا ہے تو اس کے لئے بھی آئی صحیح دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک علم کو حاصل کرنا ضروری ہے دوسرا اس علم کو پچانا بھی ضروری ہے حضرات مہدرم جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر محارت حاصل کرنے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ہر عہدہ حاصل کرنے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں یعنی ایک اس چیز کو حاصل کرنا دوسرا حاصل کرنے کے بعد اس کو قائم رکھنا اس کا تحفز کرنا اس کو سنبھال کے رکھنا اس کے متعلق حضیات کرنا ضروری ہے اسی طرح نماز کا حکم ہو رہا ہے واعقی مصطلاح نماز قائم کرو حضرات مہدرم نماز کے لئے بھی دو چیزیں ضروری ہیں ایک اس کو پڑھنا دوسرا اس کو قائم رکھنا یعنی پڑی ہوئی نماز کو پچانا اور اگر کوئی بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن پچاتا نہیں ہے اور اگر کوئی بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن بچاتا نہیں ہے تو پھر اس کا تو یہ حال ہے کہ نماز پڑھتا گیا گواتا گیا نماز پڑھتا گیا لٹاتا گیا نماز پڑھتا گیا مٹاتا گیا سوال یہ پائدہ ہوتا ہے کہ بھائی کا نمازیں بھی برباد ہو سکتی ہیں کیا عبادتیں بھی برباد ہو سکتی ہیں کیا قیام بھی برباد ہو سکتے ہیں کیا ستیں بھی برباد ہو سکتے ہیں کیا رکو بھی برباد ہو سکتے ہیں کیا تسبیح بھی برباد ہو سکتے ہیں ابھی ہم اسی ہو سکتا ہو سکتا کی باتیں کر رہے تھے کہ کسی نے کہا اے تاشرف تم نہیں جانتے عبادتیں پرباد ہو سکتی نمازیں پرباد ہو سکتی قیام پرباد ہو سکتے فلاوت پرباد ہو سکتے تسبیح پرباد ہو سکتے ہیں ارے ہوتا ایسے تو جواب آیا کہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے ہکڑ گیا تھا اس کے یہی سکتے اور روکو اور عبادتیں ہی تو پرباد ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس کو عبادت کرنا آتا تھا لیکن بچانا نہیں لاتا تھا قرآن پڑھ کر دیکھو وعد گولنا دل ملائکتش جدون لی آدم فسجدو اندہ ابلیس ابا وستقبرا وکان امیل کافرین اور جب تمہارے رب نے مرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابھی میں نے آپ کو یہ ثابت کر دیا قرآن کی روشنی میں کہ عبادتیں بھی پرباد ہوئے نمازیں بھی پرباد ہوئے سلاوتیں بھی پرباد ہوئے رکو بھی پرباد ہوئے سجدے بھی پرباد ہوئے یعنی اکیلا صرف نماز کو پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ بچانا بھی ضروری ہے تو اب وہ جو اپنی نمازیں اور عبادتیں بچانا سکا آپ زب کو اس سے بچنا ہے ارے کیوں گھن کو بچانا ہے اس لئے کیوں وہ تمہارا دشمن ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلامِ بولا کرنا ارشاد برما رہا ہے بے شک شیطان انسان کا کھولا دشمن ہے بے شک شیطان انسان کا کھولا دشمن ہے حضرات مہدرم دیکھئے آپ جب نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اعوذب اللہ انہ شیطان روجیم پڑھ کر پہلے اپنا کلیجہ تھنڈا کرتے ہیں یعنی اگر آپ کا مود ہے سور رحمان پڑھنے کا اگر آپ کا مود ہے سور مزمبل پڑھنے کا اگر آپ کا مود ہے سور یاسم پڑھنے کا اگر آپ کا مود ہے سور کوہ پڑھنے کا تو اللہ تبارک وطالعہ برماتا ہے کہ ڈالیک نہ پڑھنا تو کیا پڑھنا ہے آؤذب اللہ انہ شیطان روجیم یعنی آؤذب اللہ انہ شیطان روجیم پہلے کہنا بسم اللہ الرحمان الرحیم بعد میں کہنا تو اصل میں یہاں حکمت یہ ہے کہ اللہ کی منشائی رہی یہ ہے کہ مجھے رحمان اور رحیم بعد میں کہنا پہلے تم میرے دشمن کی مضمت کرو پہلے شیطان تک ہوں مردود تاکہ بعد میں کامل ہو جائے درود اس لیے ہم جب بھی قرآن پڑھیں تو حکم ہو رہا ہے آؤذب اللہ پہلے بسم اللہ بعد میں آئیت اللہ اس کے بعد میں ہر جگہ پورا سسٹم ہی یہی ہے آؤذب اللہ پہلے بسم اللہ بعد میں آئیت اللہ اس کے بعد میں یہ کیا مطلب ہے اس میں کیا حکمت ہے ارے بھائی حکمت یہ ہے کہ دشمن خودہ سے جس قدر تمہیں نفرت ہوگی دشمن خودہ سے جس قدر تمہیں نفرت ہوگی محبت خودہ وندی اتنی ہی محتبر ہوگی اور آپ کو ایک نکتہ دے رہا ہم سمات کریے گا غور سے سنیے گا دشمن خودہ سے جس قدر تمہیں نفرت ہوگی محبت خودہ وندی اتنی ہی محتبر ہوگی اور اسی طرح دشمن رسول سے جس قدر تمہیں نفرت ہوگی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی محتبر ہوگی فریت برو دے پاک اللہم مصدرین سیدنا و شبیعہ